موسیقی نمسکار آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے آج پورے دن گجرات میں نرندر موڈی کا جادو دکھائی دیا سورت بھاونگا اور احمد آباد میں موڈی موڈی کی گونچ سنائی دی موڈی کا گجرات کے لوگوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے اور گجرات کے لوگوں کا موڈی کے ساتھ رشتہ کتنا گہرا ہے یہ آج دیکھنے کو ملا نرندر موڈی نے دو دن گجرات میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے آج صبح ہی پہنچ گئے تھے کل رات تک رکھیں گے گجرات کے دورے کے شروعات سورت سے کی اس کے بعد بھاونگا پہنچے اور پھر احمد آباد ایک ہی دن میں گجرات کافی حصہ کبر کر لیا اور تصویریں دیکھ کر یہ کہنا مشکل تھا کہ کس حصے کے لوگ موڈی کو زیادہ چاہتے ہیں کیونکہ ہر جگہ ایک جیسی بھیڑ موڈی کے جھلک پانے کے لیے کھڑے لوگوں کا جوش ایک جیسا تھا سڑک کے کنارے کھڑے لوگوں نے دھول بجائے گجرات کے پارم پر گیت گائے کئی نرکت ہوا کئی کلاکاروں نے اپنی پرتبہ کا پردرشن کیا موڈی نے بھی لوگوں کو نراش نہیں کیا کہا بہت دن کے بعد آیا ہوں لیکن کھالیات نہیں آیا ہوں پورانا حساب بھی برابر کرتوں گا آج موڈی نے گجرات میں قریب 29 ہزار کروڑ روپے کی یوجناؤں کا شرانیاس اور ادھا ٹک کیا موڈین لوگوں سے کہا نہ گجراتی کھانا بھولا ہوں نہ بھاونگر کی فیمس گوون بھائی کی گانٹھیا نہ سورت کی تھالی لیکن کیا کروں نورات کا ورد ہے بینا کھانا کھائے جا رہا ہوں موڈین کا گجرات میں کیا پربھاو ہے موڈین کی پرتی لوگوں کی کیسی دیوانگی ہے اور گجرات کی پرتی موڈین کا دل کتنی شدت سے دھڑکتا ہے یہ آج آپ کو تصویروں میں دکھائی پڑے گا موڈین کی باتوں میں سنائی دے گا میں آپ کو موڈین کی بھاونگر اور سورت کی تصویریں بھی دکھاؤں گا دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ سٹیڈیم نرندر موڈین سٹیڈیم میں پردان منطری کا کتنا بھو ساغت ہوا وہاں سٹیڈیم میں نرندر موڈین نے کیا کہا انہوں نے کہا یہ درش یہ محول شبدوں سے پرے ہے موڈین نے کھلاریوں کو کیا سمجھایا کیا سندیش دیا وہ بھی آپ کو سناؤں گا موڈین تھوڑی دیر میں احمد آباد کے جی ای بی سی گراؤن گرمہ منڈل میں پہنچنے والے ہیں آپ کو سیدھے مالے چلیں گے لیکن پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں نرندر موڈین سٹیڈیم کے تصفیریں یہ نیشنل گیمز کی تصفیریں ہیں نرندر موڈین نے چھتیز سے نیشنل گیمز کا اخاتن کیا دنیا کے سب سے بڑے سٹیڈیم میں سوہ لاکھ سے زیادہ نوجوانوں سے کھچا کھچ بڑے سٹیڈیم میں گونچنے ناروں کے بیچ نرندر موڈین نے دنیا کو شیشت بھارت کی چھلک دکھائے اور یہاں موڈین نے کہا جڑے گا اینڈیا تو جیتے گا اینڈیا احمد آباد کے نرندر موڈین سٹیڈیم میں پورا بھارت جیسے موجود تھا چھتیز راجوں کے اتلیسٹ ان کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں اور جیسے ہی موڈین سٹیڈیم پہنچے تو ماحول ہی بدل گیا زبد اور سفصہ امنگ جوش اور جذبہ ہر طرف دکھائی تھی نیکسل گیمز کی اوپننگ سرمنی میں پردھان منترین نیند موڈین اور مکھی منترین بھوپین پرنٹیل کے علاوہ اولمپک بیڈلیسٹ پیوی سندھو نیرہ چوپڑا اور روی دہیا جیسے بڑے بڑے پلیئرس موجود تھے درند موڈین سٹیڈیم میں آج سے شروع ہوئے نیشنل گیمز اس معنی میں خاص ہے کہ گجرات سرکار نے محض تین مہینے میں اس کے لئے ساری تیاریاں پولی کی پہلے گیمز گوہ میں ہونے والے تھے لیکن پوسپوند ہوتے جا رہے تھے ایسی میں گجرات نے راستے کھیلوں کا آج جن کرنے کا آفر دیا یہ چھتیسوں نیشنل گیم ہے اور اس میں چھتیس سپورٹس ایونٹ ہوں گے راج اور یونیٹ ایڈیٹریز کو ملا دے تو ان کی سنکھیا چھتیس ہے قریب پندرہ ہزار سپورٹس پرسنس میں شامل ہیں یہ درشا یہ تصویر یہ ماہول سب دوں سے پرے ہیں وشو کا سب سے بڑا سٹیڈیم وشو کا اتنا یوہ دیش اور دیش کا سب سے بڑا کھیل اٹھ سو جب آئو جن اتنا عدبوت اور عدبتیہ ہو تو اس کی ارجان ایسی ہی اسادھارن ہوگی بیش کے چھتیس راجوں سے سات ہزار سے زیادہ ایتلیٹس پندرہ ہزار سے زیادہ پرتی بھاگی پیتیس ہزار سے زیادہ کولیج یونیورسیٹی اور سکولوں کی سہرہ گیدہ اور پچاس لاکھ سے زیادہ سٹوڈنٹس کا نیشنل گیم سے سیدھا جڑا یادبوت ہے یا بودپروا ہے نیشنل گیمز کا اندھیم جڑے گا انڈیا جیتے گا انڈیا میں کہوں گا جڑے گا انڈیا آپ بولیے جیتے گا انڈیا جڑے گا انڈیا جڑے گا انڈیا جڑے گا جیتے گا پچھلی بار نیشنل گیمز دوہزار پندرہ میں کیرر میں اورگنائز کیا گئے تھے اس کے بعد پہلے کرونا اور پھر دوسری وجہ سے نیشنل گیمز کی تاریخ آگے بڑھتی گئی لیکن گجرات سرکار کی پہل کے بعد آج سے ہمدہ باد میں نیشنل گیمز شروع ہو آج موڈی نے کہا کہ گجرات نے اتنے کم وقت میں نیشنل گیمز کی تیاری پوری کی ہے پھر بھی اگر کوئی کبھی بیشی رہ گئی ہو تو وہ گجراتی ہونے کے ناتے ایڈوانس میں معافی مانگ لیتے ہیں میں آج گجرات کے لوگوں کی بھی سرانہ کرتا ہوں جنہوں نے بہت ہی کم سمجھ میں اس بھر وی آیوجن کے لیے ساری بیوستائیں کی یہ گجرات کا سامرت ہے یہاں کے لوگوں کا سامرت ہے لیکن ساتھیوں اگر آپ کو کہیں کمی محسوس ہو کہیں کوئی آسویدہ محسوس ہو تو اس کے لیے میں گجراتی کے ناتے آپ سب سے ایڈوانس میں ایک چھما مانگ لیتا ہوں جس سردار پٹیل سپورٹس کافلیکس میں نیشنل گیمز کا اجن کیا گیا ہے وہ کئی معنیوں میں خاص ہے یہاں دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم تو ہے ہی ساتھیاں فوٹبال ٹینس سمیت کئی اور سپورٹس ایونٹس کی فیسیلٹی ہے آج پردان منطری موزی نے کہا دنیا میں اس طرح کے سپورٹس کامپلیکس بہت کم ہیں جہاں اتنے سارے کھیل آئیوجید کیے جا سکتے ہیں انہوں نے امید ظاہر کی کہ سٹیڈیم سے بھارت میں سپورٹنگ کلچر کو بڑھا بھانی دے گا آج آپ یہاں جس سٹیڈیم میں جس سپورٹس کامپلیکس میں موجود ہے اس کی بشالتہ اور آدھولکتہ بھی ایک اگر پریڑا کا کارن ہے یہ سٹیڈیم تو دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم ہے ہی ساتھی یہ سردار پٹیس پورٹس اینکلیو اور کامپلیکس بھی کئی مہینوں میں سب سے انوٹھا ہے عام طور پر ایسے سپورٹس کامپلیکس ایک یا دو یا تین کھیلوں پر ہی کیندری تو کر رہ جاتے ہیں لیکن سردار پٹیس پورٹس کامپلیکس میں فوٹبال خوکی باسکٹ بول کپ بڑی باکسنگ اور لون ٹینس جیسے انیکوں کھیلوں کی سویدہ ایک ساتھ اپلکت ہے یہ ایک طرح سے پورے دیش کے لیے ایک موڈل ہے کیونکہ جب انفرسیکٹر اس ٹینڈرڈ کا ہوتا ہے تو کھلاریوں کا منوبل بھی ایک نئی اونچائی تک پہنچ جاتا ہے موسیقی نرین موڈی نے آج ایک اور بڑی بات کہی موڈی نے کہا کہ اولمپک میں میڈرز کی سنکھیا بتاتی ہے کہ کوئی دیش کتنا پارفول ہوتا ہے موڈی نے کہا وہ بھارت کو سپورٹس کے فیلڈ میں سپر پار کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں پردھان مطرین نے کہا یہ ان کا سنکل پورا ضرور ہوگا اور اس کی چھلک ٹوکیو اولمپک میں بھارتی کھلاریوں کی پرفارمنس میں دکھائی تھی موسیقی 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 سپورٹس کمپلیکس کے بھو سماروں میں آرتی کے بعد زبردست آتشوازی دیکھنے کے لئے موسیقی اس بھو سماروں میں شامل ہونے سے پہلے نرین مودی بھاپ نگر میں تھے مودی جب گجرات میں ہوتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ پردھان منتری ہیں وہ پکے گجراتی ہو جاتے ہیں وہاں کے لوگ بھی مودی کا سواگت پردھان منتری کے طور پر نہیں گھر کے بڑے کے طور پر گھر کے مکھیاں کے طور پر کرتے ہیں انہیں اپنی پریوار کا میمبر سمجھتے ہیں آج یہ ایک جگہ جگہ دکھائی دیا مودی گجرات جاتے ہیں تو جہاں بھی کارکرم ہوتا ہے وہاں سیدھے ہیلیکوپٹر سے نہیں اترتے ائرپورٹ سے لے کر کارکرم سلطک سڑک کے راستے جاتے ہیں لوگوں سے مل سکیں لوگوں کو دیکھ سکیں اور گجرات کے لوگ بھی مودی کو دیکھنے کے لیے کھنٹوں سڑک پر انتظار کرتے ہیں آج بھاونگر میں مودی کا کافلہ جب سڑک پر نکلا تو سڑکیں دونوں طرف کھڑے ہزاروں لوگوں سے بھری ہوئی تھی مہلائیں تھی بچے تھے بزرگ تھے کچھ کلاکار تھے سب اپنی اپنی طرح سے اپنی اپنی انداز میں مودی کا سواگت کر رہے تھے کوئی ہاتھ ہلا کر کوئی بھارت کا چھنڈا رہ رہا کر تو کوئی نرتی کر کے کوئی دھول بجا کر اور نریند مودی نے مسکرا کر ہاتھ ہلا کر سب کا بھی وزن سوکار کیا اس کے بعد جب وہ منچ پر پہنچے تو بولے بھاونگر کا نام دنیا میں فیمس ہے بھاونگر کی گاٹھیاں سے تو لوگوں کے موں میں پانی آ جاتا ہے وہ بھی بھاونگر کے گوون بھائی کے گاٹھیاں آج تک نہیں بھول پائے مجھے آنے میں کچھ سال لگ گئے میں دیر سے آیا لیکن کھالی ہاتھ نہیں آیا ہو پچھلے سالوں کا جو بکایا تھا وہ بھی لے کر کے آ گیا ہو آنے آمیں بھاونگر کا نام تو ماری پر ادھیک آر چھے بھائی تمہیں بھاونگر آو آنے نرچی بھاونہ گانٹھیاں داسنا پیڑا آنے جا رہے گانٹھیاں یاد کرو ایلے منہ ہمارا حریسی دادا یاد آوے دو ورسو پہلا انہوں نے کارے کرتا تریگے دیارتو ہوں راجکان میں نوتو منہ گانٹھیاں کھاوانو کوئی یہ سکھوڑی ہوئے تو حریسی دادا ہی سکھوڑی ہو جا رہے آوے عمدہ باد تو گانٹھیاں لیتا ہواے ہمیں سنکاریاں لے بھائیے یہ ہماری چنتہ کرے آنے آجے جا رہے بھاونہ گر آو کیا رہے نبرا تری نبرا تری نبرا چالے رہے ہمنا سا بدوں نکابو پنچھتا ہے بھاونہ گرنا گانٹھیاں دیشنے دنیا ماں بکھڑا آئے یہ بات صحیح ہے کہ نرد موڈی بھاونہ گر کافی سمیں کے بعد آئے لیکن بھاونگر کے لوگوں کے لیے بہت سارے اپھار لے کر آئے بھاونگر کے الگ پوٹ کی بات کی انہوں نے کہا کہ الگ پوٹ کا نام ہر کوئی جانتا ہے یہ سکریپ کے کرن فیمس تھا اب یہ علاقہ دنیا بھر میں کنٹینرز کی سپلائی کرتا ہے موڈی نے کہا جو لوگ ان کے کام پر سوال اٹھاتے تھے ان لوگوں کو انہوں نے سوراشت نرمدہ اوترن سچائی یوجنہ کو لاغو کر کے جواب دی دیا موڈی نے کہا کہ گجرات کے مکہ منتری کے طور پر دوہزار مبارہ میں جب انہوں نے سونی پریوجنہ کی شروعات کی تھی تو لوگوں نے کہا تھا کہ ویدھان سبا چوناو کو جھان میں رکھ کر اس یوجنہ کا اعلان کیا گیا ہے اور چوناو ختم ہوتے ہی وہ اسے بھول جائیں گے لیکن انہوں نے اپنا وچن نفایا آج مجھے بہت سنتوز ہوتا ہے جب سونی یوجنہ سے ہو رہے بڑلاو کو میں دیکھتا ہوں مجھے آدھ ہے میں نے جب سونی یوجنہ کی بات کہی تھی تو ہمارے سوراشترک میں میں نے راجکوٹ میں آ کر کے اس کی شروعات کی تھی سارے میڑیا والوں نے لکھا تھا کہ دیکھو چوناو آیا اس لیے موڈی جی نے گوشنا کر دی چوناو جائے گا بھول جائیں گے لیکن میں نے سب کو غلط صدق کر دیا آج سونی یوجنہ نردہ مئیہ کو لے کر کے اسے جہاں جہاں پہنچانے کا سنکلپ کیا تھا تیز گتی سے پہنچ رہی ہے بھائیو ہم وطن کے پکے لوگ ہیں بینا کسی شور سرابے کے بڑے بڑے وگیاپن کے پیچھے پیسے برباد کے بینا یہ سارے کام ہو رہے ہیں ساتھ جی کیونکہ ہماری پرےڑا اور لکشہ کبھی بھی ستہ سکھ نہیں رہا ہے ہم تو ہمیشہ ستہ کو سیوہ کا مادم مانتے ہیں یہ ہمارا سیوہ کا یگیا چل رہا ہے آج موڈی اپنے دو دن کے گجرات دورے کی شروعات کرنے کے لئے سورت پہنچے یہاں انہوں نے گجرات کے لوگوں سے دل کھول کر بات کی لوگوں نے بھی موڈی کا زبرزہ سواگت کیا موڈی کے پہنچتے ہی موڈی موڈی کے ناروں سے پورے علاقہ گونج اٹھا پردان منتری بھی لوگ کا اصطاہ دیکھ کر خود کو روک نہیں پائے کھولی گاڑی میں سوار ہو کر لوگوں کے بیچ سے گزرے اور عام طور پر گجرات میں یہی دیکھنے کو ملتا ہے لوگوں کے جوش کو دیکھ کر موڈی سیکیورٹی کے پروہ کیے بغیر لوگ کے بیچ پہنچ جاتے ہیں ان کے بیوادوں کو سویکار کرتے ہیں ہاتھ ہلا کر جواب دیتے ہیں اور سورت میں آج پھر یہی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے چونکہ سورت گجرات کا انڈسٹرل ہب ہے دیش پھر سے لوگ نوکری کے لئے سورت پہنچتے ہیں اور جو ایک بار سورت آتا ہے وہ سورت کا ہو جاتا ہے آج نرے موڈی نے لوگوں کو اسی کی جاتے لائے اور اس کے بعد موڈی نے سورت کے کھانے کی تعریف کی کا نورات میں سورت آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہاں کا کھانا کھائے بنا رہنا آسان نہیں ہوتا ویسے نوراتری کے سمائے میرے جیسے ویکتی کو سورت آنا سورت آنا آنند دائک ہے اچھا لگتا ہے لیکن نوراتری کا برت چلتا ہو تب سورت آنے میں توڑا کٹھین لگتا ہے سورت آو اور سورتی کھانا کھائے بنا جاؤ سورتی لالا اینے موج کریا بگر نا چالے اور بارتی آونا رو مانج من جو جو تبا سورتی لالا رگیا رگیا آئی جائے انہوں تو کانچی نو ایم پی جو ایتے لوگ کو روج ملے سمبڑاوے سورت نو جبڑ کھاسی نو مرڑ انہیں سانج پڑی نہ تھی کہ تاپتی ندینے آت پاس ان علاقوں میں گھوم کر تھنڈی ہوا کا لپت اٹھانا اور کچھ کھاپی کر گئی گھر لوٹنا یہ موڈی کی خاصیت ہے وہ گزرات کے چپے چپے کو جانتے ہیں ہر علاقے کو اچھی طرح جانتے ہیں لیکن جہاں بھی جاتے ہیں کاشی کا ذکر ضرور کر دیتے ہیں سورت میں بھی موڈی نے کاشی اور سورت کا رشتہ بتایا کاش سورت کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا گہرہ سمبند کاشی سے ہے اسی لئے آپ سورت سے کاشی کی بیچ ایک سپیشل طور پر ڈیزائن کی گئی گوڈ سٹرین چلائے جائے گی آپ جانتے ہیں کہ سورت کے ٹیکسٹائل کا ایک بڑا باجار کاشی اور پوروی اتر پردیش سے بھی جڑا ہوا ہے یہاں سے بڑی سنکھیا میں ٹرکوں کے جریے سامان پوروی یوپی بھیجا جاتا رہا ہے اب ریلوے اور پوسٹرل ڈپارٹمنٹ نے مل کر ایک نیا سمادان بھی کھو جا ہے ایک نیا انویشن کیا ہے ریلوے نے اپنے کوچ کی ڈیزائن کو اس طرح سے بڑھلا ہے کہ اس میں آسانی سے کارگو پھٹ ہو جاتا ہے شروعاتی سپلتا کے بعد اب سورت سے کانچی کے لیے پوری ایک نئی ٹرین ہی چلانے کی کوشش ہو رہی ہے پردھان منطری نے کہا سورت صرف ایک شہر نہیں مینی انڈیا ہے سورت محنت کا ملے دیتا ہے اور ہنر کی قدر کرتا ہے پردھان منطری موڈی نے کہا کہ سورت میں غریبوں کے لیے اسی ہزار گھر بنائے گئے ہیں سورت کے ڈرینیس سسٹم کو نئے سیرے سے بنائے گیا ہے تاپتی کے کناروں کو ڈیولپ کیا گیا ہے سورت کی سورت اور سیرت دونوں بدل رہی ہے ہندوستان کا کوئی پردیس ایسا نہیں ہوگا جس کے لوگ سورت کی دھرتی پہ نہ رہتے ہو ایک پرگارت ہے مینی ہندوستان سورت کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے یہ شہر سورت اس بات کے لیے میں ہمیشہ اس کا گرب کرتا ہوں یہ شہر سرم کا سنمان کرنے والا شہر ہے یہاں ٹیلینٹ کی قدر ہوتی ہے پرگتی کی آکانجھائے پوری ہوتی ہے آگے بڑھنے کے سپنے ساکار ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات جو وکاس کی دوڑ میں پیچھے چھوڑ جاتا ہے یہ شہر اسے جادہ موقع دیتا ہے اس کا ہاتھ تھام کر آگے لے جانے کا پیاس کرتا ہے بیتے ورشوں میں سورت میں جگیوں کی سنکھیا میں بھی کافی کمی آئی ان دو دسکوں میں یہاں گریبوں کے لیے جگیوں میں رہنے والوں کے لیے قریب قریب اسی ہزار گھر بنائے گئے ہیں مودی نے گریبوں کے لیے بنائے گئے جن اسی ہزار گھروں کا ذکر کیا ہمارے سمباداتہ راجش کمار آج انہیں دیکھنے گئے یہ گھر سورت کے ویشو ایکسٹینشن علاقے میں ہیں ملٹی سٹوریز میں بنے ان گھروں کی قیمت ساڑھے پانچ لاکھ روپے ہے جس میں سے تین لاکھ روپے سرکار سے سبسیدی کے طور پر ملتے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی سوسائٹی ہے جہاں گریبوں کے لیے پردھان منتری آواز یوجنہ مکہ منتری آواز یوجنہ اور نگر دگم آواز یوجنہ کے تحت یہ مکان بنائے گئے ہیں یہ ملٹی سٹوری بلڈنگز کسی بھی شہر میں بنی اچھی سوسائٹیز جیسی دکھائی دیتی ہیں ساڑھے پانچ لاکھ روپے میں اتنی اچھی جگہ ملنا اپنے آپ میں بڑی بات ہے تین الگ الگ یوجنہوں کے تحت یہ گھر دیے گئے ہیں پردھان منتری آواز یوجنہ کے ساتھ ساتھ مکہ منتری آواز یوجنہ اور اس کے ساتھ سورت منصفل کارپوریشن کے اپنی بھی یوجنہ ہے جس کے تحت لوگوں کو گھر دیے جا رہے ہیں اور اسی ہزار تو دے دیے گئے ہیں باقی بھی لاکھوں گھر اس وقت بنایا جا رہے ہیں اور ان لوگوں کو دیے جانے ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے جو یا تو قرائے پہ رہ رہے ہیں یا پھر جھگی جھوپڑی میں رہ رہے ہیں ایسے ہی ایک کمپلیکس میں اس وقت ہم آئے ہیں ہاؤسنگ کمپلیکس میں ہم آئے ہیں پھردھان منتری آواز یوجنہ کے تحت اس کمپلیکس کا نرمان کیا گیا ہے ویشو علاقہ ہے کافی پوش علاقہ ہے اگر اس کمپلیکس کے باہر جاکے اگر کوئی فلیٹ خریدنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پر سکوائر فیٹ کی قیمت چار ہزار سے دس ہزار روپے تک دینی پڑتی یعنی کی ایک کروڑ دو کروڑ تین کروڑ سے نیچے کیا آپ کو فلیٹ نہیں ملیں گے یہی پھردھان منتری آواز سیوجنہ کے تحت پردھان منتری نریندر موڈی نے آج جو باتیں کہیں اس کا یہ جیتا جاکتا ادھارن ہے یہ جو بیلڈنگ ہے اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ لوگوں کو صورت میں گھر مل رہے میں کتے ہیں چھ مہینے سے دے رہا ہوں پہلے کہا رہے تھے پہلے میں رینٹ پہ رہتا رہا ساتھ سال تک میں رینٹ پہ رہا ہوں جیتے سمئے میں میں نے آواز میں فارم بھرا تھا کہ ان کا میرا نمبر لگ گیا تھا یہ آواز میں اور موڈی ساہ کی بدولت میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا یہ اتنا پوست وشتار میں میرا گھر ہوگا اور گھر بھی اتنا کہ میں بھر سکو ساڑھے پانچ لاکھ روپے میں میرا گھر ملہ ہوگا ہے تو بس میرا بہتا ہے لگ رہا ہے کہ میرے سب سپنے پورے ہوگئے موڈی سرکانے یہ جو فلیٹ ہے آپ کو کتنے میں ملا ہے اور کتنا ایریا ہے اس فلیٹ میں فلیٹ کا ایریا ہے چار سو پچا سکوئر فوٹ اور یہ ہم کو ملا ہے ساڑھے پانچ لاکھ میں کیا کرتے ہیں پیتا جی پیتا جی آتو ڈرائیور ہے یہاں پہ ویسو تو کافی مہنگا علاقہ ہے ایک دم پورس ایریا ہے یہاں ہم یہ سوسائٹی کو جیسے نکلتے سامنے آپ دیکھیں تو ادھر پانچ کروڑ کا ایک فلیٹ ملتا ہے اور سامنے جائے تو یہاں بیک ڈونرز ڈومینوز سٹاربکس ساری ایک دم برانڈیڈ سوپ ہے یہاں پورس ایریا میں ہے وی آئی پی روڑ ہے ابھی اپنا سرکار نے یہ مکان دیا ہے تو ہم خود کا مکان پہ آئے ہیں خود کا مکان پہ آئے ہیں کتنے میں گھر ملا اپنے کو ملا ساڑھے پات لاکھ رجل مودی نے صورت کے لوگ کو صرف سپنی نہیں دکھائے ان سپنوں کو پورا کیا غریبوں کو گھر دیئے یہ بڑی اپلپتی ہے نرین مودی اب سے کچھ ہی دیر بعد ایمزاباد کے گربہ گراؤن میں پہنچنے والے ہیں اور امبے ماں کی پوجا کریں گے جیسے مودی وہاں پہنچیں گے میں آپ کو ماں لے چلوں گا ماں کے لائیب تصفیریں دکھاؤں گا اس طور پر آنے کے کچھ اور خبروں کی بات کر لیتے ہیں کانگریس میں اشوگ گہلوٹ کی جادوریت آج پھر چلی آج گہلوٹ سونیا گاندی سے ملے کہا میڈم سوری جو ہوا بھرا ہوا شرمندہ ہوں کانگریس آئی کمان کے آدیش کا پالن نہیں کروا پایا اس لئے اب کانگریس آدھیکش پت کا الیکشن نہیں لڑوں گا لیکن یہ نہیں بتایا کہ چیف میسٹر رہیں گے یا نہیں اس پر صرف اتنا کہا کہ اس کا فیصلہ سونیا گاندی کریں گی میڈم جو کہیں گی جو آدیش کریں گی وہ مانا جائے گا اس کے تھوڑے دیر بعد سچین پائلٹ بھی سونیا گاندی سے ملے آپ سے تھوڑے دیر پہلے سچین پائلٹ سونیا گاندی سے مل کر مہار نکلے ہیں حالانکہ آج صبح سے ہی کانگریس محل چل تھی سنگٹھن مہا سچیف کیسی ونی گوپال اشو گہلوٹ سے ملنے جوت پر ہاؤس پہنچے تھے ایک گھنٹے تک بات ہوئی جب کیسی ونی گوپال اشو گہلوٹ سے مل رہے تھے اس وقت پیچھے نمبرم کانگریس ادھیکش پت کے دوسرے دعویدار دگویجائے سنگھ سے ملنے ان کے گھر پہنچے تھے شیشی ثرور کے بعد دگویجائے سنگھ نے بھی آج کانگریس ادھیکش کے چناپ کا فارم لے لیا اس کے بعد اشو گہلوٹ سونیا گاندی سے ملے جب تو اندر سے پرچے پر لکھ کر لائے تھے کیا کہنا ہے کتنا کہنا ہے اس کاغذ کا پہلا پوائنٹ پڑھا جا سکتا تھا اس پر لکھا تھا دو دن کے ایک گھٹنا کرم سے ہاتھ ہوں سوری بولتا ہوں دس جن پر سے باہر نکلتے گہلوٹ نے سب سے پہلے یہی کہا بولے جیپو میں جو ہوا اس کے لئے انہوں نے بیڈن سے سوری کہا جو گھٹنا ہوئی پرسوں کے دو دن پہلے وہ گھٹنا اتنا ہلا کے رکھ دیا ہم سب کو مجھے جو دکھ ہے وہ میں جان سکتا ہوں کیونکہ پورے دیش میں میں سے چلا گیا جیسے میں مکھی منتی بننا جانا چاہتا ہوں اس لئے سب کچھ ہو رہا ہے میں نے سونیا جی سے بھی سوری فیل کیا ہے معافی مانگی ہے کیونکہ ایک سمپل پرسطاو جو ہوتا ہے ایک لائن کا وہ پرمپرہ ہماری ہے کہ ایک لائن کے پرسطاو تم کرتے ہی کرتے ہیں ہر میٹن جاندے کرتے ہیں چاہے چناؤ ہو چاہے مکھی منتری کے بارے کوئی فیصلہ کرنا ہو ایک فیصلہ کرتے وقت میں ایک لائن کے پرسطاو کرنے کا ہمارے ہاں ہمیشہ سے ہی کائد آراب سب کو معلوم ہیں آپ سب کو معلوم ہیں درباگے سے اس پر ایسی سیدی بن گئی وہ پرسطاو پاس نہیں ہو پایا کیونکہ میں شیئر بھی لیڈر ہوں مکھی منتری ہوں اور میں اس پرسطاو کو پاس نہیں کروا پایا کان جائے کچھ بھی رہے ہوں گے تو میری مارڈ رسپانجی بلٹی ہے کی ایک مکھی منتی ہونے کے باورت بھی میں ایک پرسطاو ایک لائن کا جو ہماری پرمپرا ہے پہلی بار وہ پرمپرا کے انتقاط وہ پرسطاو پاس نہیں ہوگا اس بات کے مجھے دوبھر ہمیرہ جندگی پر رہے گا اور میں نے پرسطاو میں نے سونے جی سے بھی سوری فیل کیا ہے کہ میں اس کام میں کامیام نہیں ہوگا جب اشو گہلوٹ نے کانگریس کے پریزنٹ سے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کر دیا تو دو سوال کھڑے ہو گئے پہلا آپ کانگریس کا دیکش کون بنے گا اس کا جواب تو آسان ہے یہ گاندی پر بارتائے کرے گا دوسر سوال یہ کھڑا ہو گیا اشو گہلوٹ راجستان کے مقیب منتری بنے رہیں گے اس کا جواب ٹرکی ہے اشو گہلوٹ چیف منسٹر ہیں میجورٹی ان کے ساتھ ہیں ان کے سپورٹر ایم ایل ایس کافی ووکل ہیں گہلوٹ کو ہٹانا آسان نہیں ہوگا آج کی پریستیوں میں مشکل لگتا ہے کہ دلی میں بیٹے کانگریس نیتا اپنی مرضی کے مطابق کسی نیتا کو مقشمتری بنا دیں پنجام میں ہوئے کر کے دیکھ چکے ہیں وہاں نامایا ملی نرام اور اب پردھان منتری نرین مودی احمد آباد کے جی ایم ڈی سی گراؤن میں پہنچ چکے ہیں اس گراؤن میں نورات کے دوران گراؤن میں ہزاروں لوگ موجود ہیں ہزاروں لوگ گراؤن کر رہے ہیں یہاں پردھان منتری مودی ماں امبے کی آرتی کرے گی آپ ہی جانتے ہیں کہ گراؤن کا گراؤن دنیا بھر میں پرسد ہے لیکن آپ کو شاید یہ نہیں معلوم ہوگا کہ نرین مودی نے گراؤن کے گراؤن کو انٹرنیشنل برینڈ بنائی دوران کو ایک انٹرنیشنل ایونٹ بنائی ہے شباوچرم بے ماں تکی جائے جائے آتیا شکریہ ماں جائے آتیا شکریہ نفراتر کے دن ہیں نرین مودی پرت رکھتے ہیں اور ماں بے کی آرتی کر رہے ہیں مرمہ گنپتی گائے مرمہ گنپتی گائے ہر گائے ہر ماں مرمہ گنپتی گائے مرمہ گنپتی گائے مرمہ گنپتی گائے سباوچرم بے ماں مرمہ گنپتی گائے مرمہ گنپتی گائے جہے جتو رامان لکشیمہ سچ راچر بیا پیاں جار مجھا جاؤ دیشا پرکٹیا نکشن ماں او جایو جایو ماں جگ دامنے پنچ می پنچ روشی پنچ می گون پدما ماں پنچ می گون پدما پنچ تطو تیاں سوہیے پنچ تطو تیاں سوہیے پنچے تطو ماں او جایو جایو ماں جگ دامنے ششتی تو نارا یری مائشہ درماریو ماں مائشہ درماریو نار نارینا روپے نار نارینا روپے پیا پیاں سگلے ماں او جایو جایو ماں جگ دامنے سپت می سپت پتاڑ ساوی تری سنجھا ماں ساوی تری سنجھا گاؤ گاں 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 تری گاؤ گاں 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 تری ھلکاں گاں گاں او جایو جایو مائشہ دامنے اشت می اشت بھجا آئی آنندہ مآئی آنندہ تُر نر مونی مر جنیا دیم دائی تیو مآ آم جیو جیو مآ جنگم نو می نو کڑناک سیوے نو درگا ماں سیوے نو درگا نو داترینہ پوجن شیوراترینہ ارچن کی داہر کمہ جس گراؤنڈ میں پھبے آجن ہو رہا ہے اس کی شروعات دوہزار تین میں نرد موڈی نے کی تھی دوہزار تین میں موڈی نے گجرات میں وائی بینڈ گجرات محصف کی شروعات کی اور اس موقع پر انہوں نے وائی بینڈ گربا کی بھی شروعات کی تھی اسی سال سے احمد آباد کے جی ایم ڈی سی گراؤنڈ میں بڑے پہمانے پر گربا اور ڈانڈیا کا اوجن شروع ہوا جو پہلے اصف تھا اسے موڈی نے محصف میں تبدیل کرتی گیا موڈی جب تک گجرات کے مکہ منترے رہے ہر سال خود جی ایم ڈی سی گراؤنڈ میں گربا اصف کی شروعات کرتے تھے اور اسی میدان میں ماں با کی دیوی کی بھو پرتمہ ستھاپیت ہوتی ہے جو اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں اور ماں با جی کی آرتی روز صبح شام ہوتی ہے موڈی کی ماں با میں اگاد آستا ہے اور وہ سال میں دونوں نوراتہ کے دوران نو دن تفرت رکھتے ہیں کل نرین موڈی بناس کاٹھا میں ماں با جی کے مندر میں جائیں گے اس مندر کا بھی کائیہ کلپ ہو چکا ہے وہ اس کا ادھخاتن کریں گے امبا جی شکتی پیٹھ ہے سب سے صد شکتی پیٹھ ہے پورانے کتھاؤں کے مطابق یہاں ستی کا حردہ گیرا تھا نرین موڈی کل امبا جی جا کر دیوی کی درشن کریں گے لیکن اس وقت جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ احمد آباد کے جی امرین سی گراؤنڈ کی تصویریں ہیں جہاں پر پردھان مطرین نرین موڈی دیوی امبا کی آرتی کر رہے ہیں سی رشے تُڑ جا روپ تو تارینی ماتا ماتو تارینی ماتا برمہ بشنو سداشی برمہ بشنو سداشی گون تاراں کاتا برمہ بشنو سداشی پونا میں کنب بریوں سا بڑ جو کرونا ماں سا بڑ جو کرونا وشیشت دے وے وخانیا مارکند دے وے وخانیا کائی شب کبیسا اوم جایو جایو ماں یک دم نے جی ایم ڈی سی گراؤنڈ کے اس بھبوے سماروں میں جاں مامبا کی آرتی ہو رہی ہے ہمارے سمباداتا نرنے کپور موجود ہیں نرنے کے پاس چلتے ہیں اور نرنے سے سمجھتے ہیں کہ اس آرتی کا محتو کیا ہے اس گراؤنڈ میں اس سمیں محول کیا ہے نرنے جس گراؤنڈ پہ اس وقت یہ آرتی چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں جانمن کے لئے میں رہے ہیں موجودی خود یہاں پہنچیں یہ آرتی کرنے کے لئے آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ لفت دوزار دین سے جیسا کہ وائبرن نوراتری کا آجنس کیا جا رہا ہے اور پورے راجے سے کلاکار جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں ہر روز اور یہاں آ کر کے پرفارم کرتے ہیں اور آج ان کے لئے بہت ہی خاص دن ہے خود پردار منتری جنہوں نے گزات کا منتر منتری رہتے ہوئے اس گربہ محوطسو کی شروعات کی تھی اور اسے ویشوک فلک پر لے کے گئے انفیکٹ انہوں نے نوراتری اتصو کو اس طرح سے پروجیکٹ کیا کہ پوری دنیا سے لوگ اب ان دنوں میں ان نو دنوں میں یہاں وزٹ کرتے ہیں بجرات مرخاص طور پر جب وہ احمد آباد آتے ہیں تو اس پلیس پر آنا نہیں بھولتے ہیں جی ایم ڈی سی گراؤن پر میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی الگ طریقے سے اس کو بہت ہی ایک یونیک طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے ہر سال ایک نیا تھیم ہوتا ہے اس بار کا جو تھیم ہے وہ بجرات کے یاترہ دھاموں پر اور جو دوسرے ٹوریس اٹریکشنز ہیں ان پر بیس ہے اور ان کی پوری ایک ریپلکاز یہاں پر تیار کیے جاتے ہیں ان سے دیکھا جاتا ہے یہاں پر الگ الگ زونز بنتے ہیں جس میں یہ تمام جو آٹسٹ ہیں وہ آ کر کے یہاں گربہ کرتے ہیں اور لاکھوں کے سنکھیا میں یہاں ان نو دنوں میں لوگ جو ہیں وزٹ کرتے ہیں اور یہ ایک اپنے آپ میں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ایسا یہ جو ستھان ہے اس طرح کا ایک ریپریزنٹیٹیو وہ بن چکا ہے اس گربہ کے بہت سوکھا کہ اس کی چرچت بھی پورے وشوں میں ہونے لگی ہے اور ایک طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ آج جب اس وزٹ پہ یہاں پہنچے ہیں سنیوگ سے نوراتری کا اتصاب بھی چل رہا ہے اور ایسے میں ایک بار پھر یہاں پر آ کر کے جو جس طرح سے آرتی کی ہے آج پردان منتری دنیدر موڈی نے میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ وہ جس چیز کو شروع کرتے ہیں اس کو کافی حد تک وہ اس کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں اور اس کو لگاتار کوئی نیا آیام دینے کی کوشش کرتے ہیں بھلے وہ گجرات میں نہیں ہے لیکن انسپیریشن ہمیشہ اس پیسٹیول کی جو ہے وہ انہی سے لی گئی ہے اور آج یہاں آ کر کے ایک بار پھر سے اسے دوبارہ ایک ایک طرح سے ری ایمیجن کرنے کی کوشش کی گئی ہے ری ڈیفائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس بار کا جو یہ اتصال تھا میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے جو پلان تھا اس میں کہیں شیڈیول نہیں تھا ان کا یہاں پہ آنا لیکن وہ اچانک ہی جب یہاں آنے والے تھے ایک دن پہلے یہ پروگرام بنایا کہ وہ یہاں آ کر کے آرتی بھی کریں گے تو اس طرح سے وہ ایک دوبارہ اوسر ایسا پردان کرنے کہ اس کے بارے میں اور نئے سیرے سے چرچہ ہو اور میں آپ کو بتا دوں کہ صرف چرچہ نہ ہو یہاں پہ اٹیکشن اس طرح سے کریئٹ کیے جاتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ اس کے بارے میں جاننے کا اور چاہدہ اکسوک ہو یہ بات کی بات صحیح ہے نرین مودی گجرات کے لوگوں سے گجرات کی پراؤں سے جڑے ہوئے ہیں بھکتی بھاو سے آرٹی میں حصہ لیا ہے وہ دکھاتا ہے کہ وہ گجرات کی لوگوں کو ان کی بھاوناوں سے ان کی بھکتی سے وہ جڑے رہے ہیں اور یہ پرمپرا وہ لگاتار قائم رکھنا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا نرنے کپور پردان مطری نرین مودی اب منچ کی طرف جا رہے ہیں اور جیسے نرنے کپور بتا رہے تھے کہ یہ جو جی ایم ڈی سی کا گراؤنڈ ہے یہاں پر زبردست گربہ کا آجین کیا جاتا ہے وائبرن گربہ فیسٹیول اسے کہا جاتا ہے اور پوری دنیا میں اس کی خیاتی ہے یہ جو گربہ و ڈانڈے کا آجین جب سے شروع ہوا ہے نرین مودی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اس سماروں میں حصہ لیں جب یہ آئیں لوگوں سے بات کریں اور یہ جو دن ہے آج کل کے نورات کے پورے گجرات میں اس سف کا ماحول رہتا ہے اور اس گراؤنڈ میں بہت بڑے پہمانے پر گربہ اور ڈانڈیا کا آجین ہوتا ہے ایک طرح سے یہ ایک محصف ہے اور جب وہ گجرات کی مکہ منتری تھے نرین مودی تب سے انہوں نے اس سمیں میں شائصہ لیا ہے آن طور پر اس سماروں کی شروعات ہوتی ہے ماں با کی آرتی سے اور اب بھارت کے یشسوی پردھان منتری شری راشو وکاس کے دھوج دھوارک ہے جو اور دیش کے پردھان سیوک کشل نیترطو دورن دیشی ساشک ایوام ماں امبا کے پرمبھکت آدرنی پردھان منتری شری نریندر مودی جی سے نیویدن کرتے ہیں ان کے شباشیش کے لیے ان کے ادبودھن کے لیے سردے آمنتری کریے نیویدن کریے ماننی پردھان منتری شری نے تیوو نا ادبودھن ماں تھی تیوو نا شباشیش ماں تھی آنے ہاوے بھاویے گربانا آئو جن ماں شروعات کریشو گربانی آ رمجھت سرو پردھام آپنے سو نے گربے ایہاں رمارشے ایکیو آدنا کالاکار دیو آنگ پٹیل موسیقی سیدھے احمد آباد چلتے ہیں کہ احمد آباد کا جی ایم ڈی سی گراؤنڈ ہے جہاں پر گربا کا بھب ویوجین کیا گیا ہے وائبرن گربا اسے کہا جاتا ہے مکہ منتری کے طور پر نرین مودی نے اس کی شروعات کی تھی وہ ہمیشہ اس کار کا محصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اس موسم میں حصہ لیتے ہیں موسیقی 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 میں نے آپ کو دکھایا کہ احمد آباد کے جی ایم ڈی سی گراؤنڈ میں کس طرح سے نرین مودی نے امبہ دیوی کی پوجہ محصہ لیا اور نرین مودی کے گجرات دورے کا پہلا دن آج اس طرح سے ختم ہو جائے گا ابھی وہ اس سماروں میں موجود ہیں ایک دن میں مودی نے دکھا دیا کہ وہ گجرات کے ہیں اور گجرات ان کا ہے مودی جانتے ہیں کہ گجرات کے لوگ اس سب جیوی ہیں بکتی بھاو والے ہیں بہمان نواز ہیں وقت کے ساتھ بدلتے ہیں پرگتی کے پت پر بڑھتے ہیں گجرات مودی کے ساتھ اسی لئے رہتا ہے کیونکہ مودی نے گجرات کو وکاس کا راستہ دکھایا ہر ورک کو ساتھ لے کر چلے سب کے لئے کچھ نہ کچھ کیا اگر آج کا ادھارن لے تو آج مودی نے جی جیوڈنوں کو اتھٹن کیا کس کی طرح کے کارکروم حصہ لیا وہ ثابت کرتے ہیں کہ مودی گجرات کو کتنے قریب سے جانتے ہیں مودی نے صورت میں وارٹر سپلائی اور ڈرینش سسٹم کا ادھارن کیا یہ پورے شہر کے لئے ضروری تھا مودی نے ڈائیمنڈ ریسرچ اینڈ مرکنٹائل سیٹی یعنی ڈریم سیٹی بائی ڈیارفی سیٹی پارک بی آر ٹی ایس کوریڈور الیکٹری ویکلز جیسی پریوجنہوں کا آج گھٹن کیا یہ روزگار بڑھانے والی کاروبار کو طاقت دینے والی یوجنائیں ہیں احمد آباد پہنچے تو نیشنل گیمز کی شروعات کی نوجوانوں میں جوش بھرا چونکہ نوراتر کا موقع ہے اس لئے گربہ کے گراؤنڈ میں جا کر امبا جی کی آرتی کی گجرات کے لوگ کہتے ہیں کہ امبا جی کا ہی آشرواد ہے کہ موڈی بنا رکے بنا تھکے ہر کاریکٹر میں پورے عصہ کے ساتھ حصہ لیتے ہیں ورنہ نو دن کے عبرت کے دوران باستہ سال کے عمر میں اتنی ارجہ کے ساتھ کم کرنا آسان نہیں ہے موڈی کا بھی گجرات کے پرتی سمرپن ہے اسی لئے گجرات کے لوگ موڈی کو اتنا پیار کرتے ہیں آج بیہار کی ایک بحلہ ہے آئے سفصر کے انسنسٹیٹی بیان نے دیش بھر میں محلاؤں کو ناراض کیا اس سفصر نے بعد میں صفائی بھی دی لیکن مسئلہ کافی کمپیر ہے بات بیہار کی ایک گاؤں کی غریب بیٹیوں کی تھی وہ افسر کو اپنی پریشانیاں بتا رہی تھی سکولوں میں لڑکیوں کو کیسے کیسی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی چرچہ ہو رہی تھی افسر صاحبہ نے بیٹیوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور یہ معاملہ کسی دو دراز علاقے کا نہیں تھا بیہار کی رادھانی پٹنا میں ہوا بیہار کی آئی ایس افسر ہرجوت کور سے کچھ چھاتروں نے سینٹری پیٹ کے بارے میں بات کی وہ بفر گئیں کہا کل کو آپ جینز مانگیں گی جوتے مانگنے لگیں گی پھر پریوار نیوجین کے لیے کانڈوم بھی سرکار سے مانگنے لگیں گی چھاتروں کو برا لگا وہ تو کہہ رہی تھی کہ غریب گھروں کی بیٹیوں کو اگر سرکار سینٹری پیٹ دے دے تو ان کی بڑی مدد ہوگی لیکن ہرجوت کور ایسی بات پر پھڑک گئی اچھا یہ جو تالیاں بھی بچا رہے ہیں اس مانگ کا کوئی انت ہے 20 رو اور 30 روپے کا بسپر بھی دے سکتے ہیں کل کو جین پینٹ بھی دے سکتے ہیں پرسوں کو سندر جوتے کیوں نہیں دے سکتے ہیں نرسوں کو وہ نہیں دے سکتے ہیں اور انت میں جب پریوار نیوجین کی بات آئے گی تو نیروہ بھی بفت میں ہی دینا پڑے گا سب کچھ بفت میں لینے کیا رہے ہیں نہیں ممیم جو سرکار کی ہیٹ میں جو سرکار کے دینا چاہیے ہو سرکار سے لینے کے لیے تم کو ضرورت کیا ہے آپ اپنے کو اتنا سمپنے کرو سرکار کو اس کے لیے چھوڑو جن کے لیے ایتم بھی کچھ نہیں ہے ہمارے پیچھ ہیں تو سرکار کی بہت سی یوجنائیں ہیں لیکن یہ جو سوچ ہے نا کہ سرکار ہمیں بیس روپے تیس روپے نہیں دے سکتی ہے یہ سوچ غلط ہے سرکار بہت کچھ دے رہی ہے اور بہت جگہ پہنچ بھی رہا ہے ووٹ لینے کے لیے بھی آتی ہے کتنا اچھا سے ووٹ لینے کے لیے آتی ہے اچھا مات دو تم ووٹ سرکار تمہاری ہے بے خوبی کی انتہا ہے نہیں مات دو تم ووٹ بن جاؤ پاکستان میں ہم انگوستان میں رہتا تو پاکستان میں کی ہو جاتا پھر ووٹ کا کیا مہتفہ ہے اور ووٹ تم پیسے کے عوض میں دیتی ہو نہیں مات سوگیدھاؤں کے عوض میں دیتی ہو سرکار سوچی جس کارٹر میں آئے سفسر حرجوت کور نے یا بیان دیا اس پروگرام کا نام سشک بیٹیاں سمبرد بیہار اس پر بیٹی کے سشکتی کرن کی بات ہو رہی تھی بیٹیوں کو زیادہ طاقت دینے کی سکشم بنانے کی بات ہو رہی تھی اور حیرانی یہ ہے کہ حرجوت کور بیہار میں مہیلا اور بال وکات نگم کی اتھکش بھی ہیں میں تو تاریخ ہو رہوں گا ان لڑکیوں کی جنہوں نے پبلک فورم پر اپنی اس پروگرام کے بارے میں بات کی کیونکہ ہمارے دیش میں لڑکیوں کے منسوریشن سینیٹری پیڈ ایسی باتوں پر باتچیت کرنا بھی ایک ٹیبو بانا جاتا ہے لیکن پڑی لکھی اور انوبہی بھونے کے بعد بھی آئے سفتر حرجوت کور نے اتنا گھٹیا جواب دیا سینیٹری پیڈ کا سوال اٹھانی والی چھاتر ریا نے آج پھر کہا اس کا سوال غلط نہیں تھا وہ تو خود کے لئے ارینج کر لیں گی لیکن ایسے لاکھوں لڑکیاں ہیں جن کے پاس سینیٹری پیڈ کھریدنے کے پیسے نہیں ہوتے اور یہ سوال ان لڑکیوں کے طرف سے تھا سینیٹری پیڈ کا سوال تھا تو ہم بولے نا کہ میم سینیٹری پیڈ تو بہت کم میں آدھاتا ہے ہم خود کے لئے لے سکتے ہیں دوسروں کے لئے پر جو میرے بات جو جتنی لڑکیاں ہیں ان کے لئے تو بولی تم کر سکتی ہو خود پہ آدم نربہ بن سکتی ہو تو ہم بولے ہم تو ہیں پر جو میرے پیچھے لڑکیاں باقی ہوگا کیا ہوگا تو بولی نہیں تم پاکستان جیسے بات کر رہی تم پاکستانی ہو یہ وہ بولنے لگی بھلے میم ہم پاکستانی نہیں ہم ہندوستان میرا طور ہندوستانی ہیں اور شوچالے کو لے کر بھی آپ لوگوں نے کچھ سوال رکھا تھا لڑکا لڑکی کا سکول ہے تو مطلب ہے جروری نہیں دونوں مطلب ہی جائیں گے پر الگ الگ نہیں ہوتا ہے سوچالے تو بہت دکت ہوتا ہے لڑکیوں کو اس پر کیا جواب ملا میم بولی نا کہ گھر میں تو تو ایک ہی سوچالے ہوتا ہے وہ کیسے یوز کر لیتی اور باہر کا سوچالے یوز کرنے میں کیا دکت ہے آس پاس بہت ایسی سمسیاں جو ان کو جاننا جروری ہے بہت ایسی باتیں ہوتی ہیں اور ان کو جاننا جروری ہوں ہم ہی لوگ کے لیے ہیں پر وہ سمسطری کم ہے اور بولتی جاتا ہے ہم لوگ کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایسا جواب دیں گی ہم لوگ تو بس اپنا مددہ کو رکھنے گیا تھے جیسا کہ انہوں نے کہاں بھی ہے کہ آتم نربھرتا کی بات وہ کہہ رہی تھی سکھانا چاہتی تھی کہ ہر کچھ کے لیے سرکار پر نربھر آنا ٹھیک نہیں ہے پر جو ان کے دائرے میں وہ تو کریں گی نا جو ہمارے دائرے میں ہوگا وہ ہم کریں گے ہم لوگ وہاں بات ہی کرنے گیا تھے اپنی جو بھی سمسیاں وہ رکھنے گیا تھے نہ کہ ہم لوگ وہاں جھگرہ کرنے گیا تھے تو میڈم کا جواب یہی تھا کہ کل کو اچھے جوتے مانگو گی کل کو جینس مانگو گی تو کل کو سوچالے بولو گی جیسے گھر میں سوچالے ایک ہی ہوتا ہے نا میڈم کا کہنا یہ تھا تو پھر ہر لوگ کے لیے باہر میں الگ الگ سوچالے کیوں ہوگا میڈم کا جواب تھا کہ تم بھی پاکستانی بن جاؤ پاکستان میں چلے جاؤ تو ہم لوگ بھی بولے کہ ہم لوگ پاکستان کیوں جائے ہم لوگ ہندوستانی ہیں تو میڈم کا جواب یہ تھا کہ تم بھی پاکستان کے طرح بن جاؤ ان کا کہنا تھا کہ ہم تو یہ سمجھانا چاہتے تھے ان کو کہ آتم نربھر بنو سرکار پر نربھر نہ بنو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا وہ لوگ جو کہ روز ٹھیلہ چلا کر رکسہ چلا کر وہ دین بھر میں دو سو تین سو یا پانچ سو روپیا کم آتے ہوں گے ان میں ان کا ہر لوگ گریب مطلب بستی میں زیادہ لوگ بچے لوگ زیادہ رہتے ہیں ایک گھر میں پانچ بچے ہیں بیٹا بیٹی سب ملا گا تو انسان اپنا یہ اشنے پری پیٹ خریدے گا یا کھانا بنائے گا یا کھائے گا پھر اسی میں سب دیکھنا پڑتا ہے اگر کسی کا طبیعت خراب ہو گیا یا وہ ہو گیا تو بہت سارے پیسے بھی لگتے ہیں تو وہی سوچتے ہوئے ہم لوگ یہ اپنی بات کو رکھے اور میڈم کیا سوچ کر جواب دی وہ تو وہی جانے گی ماملہ مکھی منتری تک پہنچا نیتیش کمار نے کہا اس گھٹنا کے بارے میں پتا لگا ہے اس ماملے میں ایکشن ضرور ہوگا پتا چلا اس نے کچھ ایسا بول دیا ہے جس سے وہاں اپستیت کارکرم میں سامیل محلاؤں کو برا لگا ہے وہی ہم نے کہا کہ ترت اس کے بارے میں جانکاری لی ہے اور تتکال ہم نے کہہ دیا ہے وہ ابھی ترت میٹنگ ہو کر کے یہ دیکھ لیا جائے گا اور اگر کوئی سوال ہی نہیں پیتا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے تو ہم مدد کر ہی رہے ہیں محلاؤں کے لیے اور معلوم نہیں ہے ہم لوگ بھی کئی بار جاتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں اس لئے ہم کو بھی ابھی یہاں آ رہے تھے اسی سمیہ ملا تو ہم نے تتکال ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں اگر جڑا بھی ہوگا ایکشن لیا جائے گا چنتہ مت کریے بیہار کی بیٹیوں نے اپنی بات ہر جگہ پہنچا دی لوگوں کو ہلا دیا آئی ایس افتر ہرجیت کارکر نے افسوس بھی جتایا اچھا کیا لیکن یہ بات اس سے کہیں زیادہ گمبیر ہے کیونکہ آئی ایس ہونے کے ناتے ہرجیت کار جانتی ہیں چھاتروں کے پرابلم کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ سینیٹری پیڈ آسانی سے اپلپنا ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ جانتی ہے کہ سکول میں لڑکیوں کے لیے ٹوائلٹ نہیں ہے انہیں معلوم ہے کہ لڑکیوں کے لیے ٹوائلٹ نہ ہونے سے کیا کیا پریشانیاں ہو سکتی ہیں وہ یہ بھی جانتی ہیں نہیں پیتی ہیں تاکہ ٹوائلٹ نہ جانا پڑے آئی ایس آفیسر مہدیہ چھاتروں کی تکلیف کو جان کر بھی انجانت بندی رہی اور حیرانہ اس بات کیا کہ بیہار سرکار سکولوں میں لڑکیوں کو سینیٹری پیڈ مخت میں دیتی ہے ایسی یوجنا ہے یہ بھی آئی ایس آفیسر مہدیہ کو پتا ہونا چاہیے تھا انہیں ناراض ہونے کے بجائے اس کی جانکاری لڑکیوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے سینیٹری پیڈ مانگنے والی لڑکیوں پر تنسکہ سے یہ سنبیدہ نہیمتہ نہیں تو اور کیا ہے ایسے انسیٹیو لوگوں کو ذمہ داری کے پتپ ہونے کا کوئی ادھکار نہیں ہے میں تو ایسے سوال اٹھانے والی لڑکیوں کی حمد کے دات دوں گا انہوں نے سرکار کی اور سماج کے آنکھیں کھول دی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر